السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کے دشمن ساحل نے فریش چیلنج کیا ہے کہ وہ پھر ایک بار میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے زہد بھائی اوپن چیلنج ہے ون آن ون ڈیبیٹ میں اور آپ میں آپ سے سوال کروں آپ جواب دوگے موضوع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ رضی اللہ عنہ سے کم عمری میں صحیحہ غلط اسی موضوع پر چودہ آگست کو ہمارا ڈیبیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ ڈیبیٹ بہت ہی فائنل تھا میرے سوالوں کا قرضہ اب تک باقی ہے میں نے اسے چودہ سوال اس ڈیبیٹ میں پوچھے اور وہ چودہ کے چودہ سوالوں کا اس نے جواب نہیں دیا اس ڈیبیٹ کے اندر اس نے مجھے جو سوال پوچھے اس میں سے اکیس سوالوں کا جواب میں نے ڈیبیٹ کے دوران الحمدللہ ویت پروف پاور پوائنٹ کے ساتھ دیا آپ یہ لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں سوال اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس راؤنڈ میں آنٹ راؤنڈ سے کس راؤنڈ میں میں نے جواب دیا اور ٹائم کا لنک بھی دیا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈیبیٹ چیلنج کا جواب میں دوں گا اس ویڈیو کے آخر میں لیکن آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ایک بہت ہی گریوی حرکت بتانا چاہتا ہوں اکیس اگس کو رات ساڑھے نو بجے زید پٹیل یوٹیوب چینل پر لائف سٹریم کے اندر میں نے لوگوں کے سامنے اپنے دیئے وے دلائل میں سے ایک دلیل کو ریٹریک کیا واپس لیا کس چیز کی دلیل کہ لڑکیوں کو کم عمری میں بھی حیز آتا ہے الزام لگانے والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ آئیشہ ردلہ انہا کو نو سال کے اندر حیز نہیں آیا تھا تو میں یہ دلیل دے رہا تھا کہ کم عمری میں بھی حیز آتا ہے اس کے دلائل میں سے ایک دلیل میں نے ریٹریک کیا جو ایفرکن امریکن لڑکیوں کے مطالق ہے لیکن اس کے بدلے میں میں نے تین نئے دلائل پیش کیے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھا دیکھیں یہ ایک میں دینا چاہتا ہوں ایک امپورٹن چیز میں نے ایفرکن گرلز کے تارے ریپورٹ بتایا تھا وہ ریپورٹ میں دیا تھا onset of puberty اب میری mistake یہ ہوئی میں onset of puberty سے یہ understand کیا menses start ہو گئے لیکن بعد میں مجھے ریالائز ہوا کہ وہ ریپورٹ میں menses کی بات نہیں ہے puberty کے science کی بات ہو رہی ہے onset of puberty سے I had expected کہ menses start ہو گئے تو puberty کی science کی بات تھی مجھے بعد میں جا کے ریالائز ہوا تو میں وہ ریپورٹ کو edit کر کے debate میں سے تو نہیں delete کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک ریپورٹ کی جگہ پہ ابھی میں آپ کو تین دے رہا ہوں اور میں انشاءاللہ کم سے کم دس دینی کا ارادہ کر رہا ہوں میں نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹوٹل دس دلائل دوں گا تو آپ اپنی سکرین پر باقی کے ساتھ دلائل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باقی کے دلائل بھی موجود ہے اس ویڈیو کے دو دن بعد ساحل اپنے یوٹیوب چینل پر ایک سٹریم چلاتا ہے اور سٹریم کے اندر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زید پٹیل کا پردہ فاش زید پٹیل کا جھوٹ اور دھوکہ پکڑا گیا منا بھائی کیا کہیں گے ابھی ایک جھوٹ میں نے بتایا مکہ دی زید بھائی کی دیکھیں سکرین پر رکھ کے کیسا جھوٹ بولا ملہ نے اس بندے نے ڈیٹا سامنے رکھ کے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کیا جھوٹ کیا دھوکہ جو چیز میں دو دن پہلے عوامی طور پر دس ہزار سے زیادہ لگا رہا ہے کہ وہ اس جھوٹ کو ایکسپوز کر رہا ہے آپ کو میں ایک بات بتا دوں ہمارے لیے سچائی امپورٹن ہے جب یہ چیز کلیر ہوئی کہ وہاں پہ ایک ایرر ہوا یومن ایرر میں نے بغیر کسی پرابلم اس کو ریٹریک کیا پبلکلی اعلان کیا اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں ساحل سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنی گلتی کو ایکسپ کرو تمہارے اکیس سوالوں کا میں جواب دے چکا ہوں ایسے سوال جو تم پوچھتے آئے ہو اپنے چینل پر آنے والے پتا نہیں ریالی مسلم ہوتے ہیں یا نقلی ڈراما ہوتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن ایسے لوگوں کو جو نام کے مسلم ہوتے ہیں کو تم یہ سوالات پوچھتے آئے ہو اور جب تمہیں پتا چلا کہ یہ چیز گلت ہے اور میں نے دلائل کے ساتھ پیش کیا پروف کے ساتھ پیش کیا تو کیا یہ نہیں بنتا کہ آپ بھی ریٹریک کرو واپس لو امانداری اور سچائی کا تقاضی نہیں ہے کیا یہ آج جس چیز کے اوپر آپ میری ہس رہو اس چیز کو امانداری بولتے ہیں اس چیز کو سچائی بولتے ہیں دوسری بات یہ کہ مجھے پتا ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ بات شاید نہیں سمجھ میں آئے گی اتنی جلدی تو آئیے میں ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھاؤں مثال کسی اور کی نہیں خود ساحل کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ محراج ربانی کے اوپر ساحل نے ایک ویڈیو نکالی اپنے یوٹیوب چینل پر جو ان کی ویڈیو میں سے کانچھاٹ کر کے ڈاکٹرڈ ویڈیو تھی جس کے اندر بات پوری طرح سے چینج ہو رہی تھی اس کا ایک ایک ایکسپوز ابوز اور رسپونز نام کے یوٹیوب چینل نے کیا ایکسپوز آنے کے بعد جب گلتی پکڑ گئی تو ساحل نے اپنی اس ویڈیو کو ویڈراؤ کیا اور ویڈراؤ کر کے ایک اپولوجی اپنے یوٹیوب چینل پر کمیونٹی ٹیب میں دالا جیسے کہ آپ سکریم پر دیکھ سکتے ہیں میرا سوال ساحل سے یہ ہے کہ تمہاری اس چیز کو بھی کیا تم جھوٹ دھوکا یہ سب ایڈیکٹیوز جو مجھے دے رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ اپنے آپ کو بھی یہی سیم دوں گے یا نہیں دوں گے منا بھائی کیا کہیں گے ابھی ایک جھوٹ میں نے بتایا مکہ دیتا اور جھوٹ میں فرق ہوتا ہے جھوٹ کی بات چل رہی ہے تو آئیے میں آپ کو دو سوالوں کا جواب دیتا ہوں جو میں نے وہ اکیس میں نہیں دیا ہے اس کے علاوہ یہ دو ہے یہ ہو جائیں گے تیس ساحل نے ڈیبیٹ کے دوران ایک حدیث بتایا جس کے اندر اس نے یہ بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ رضیلانہ کی چھ سال سے لیکے نو سال کی عمر تک اس لئے انتظار کیا کیونکہ ان کے پاس برائیڈل گفٹ مہر دینے کے پیسے نہیں تھے اور دلیل کے طور پر اس نے حدیث پیش کی لیکن یہ حدیث جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک موضوع حدیث ہے گڑی ہوئی حدیث ہے یہ حدیث کو ریلائیبل موتبر نریٹرز نے نہیں بیان کیا ہے جھوٹے کذاب لائر نریٹرز نے بیان کیا ہے اس حدیث کے تعلق سے فل ڈیٹیلز آپ میری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو واضح جھوٹ ہے اگر تمہیں ایک شخصیت کے اوپر اس طرح سے الزام لگا رہے ہو تو کیا تمہیں پہلے چیک نہیں کرنا چاہیے خاص کر کے میں تو بہت احتیاط رکھتا ہوں اگر چیک کرنے کے ریسورسز نہیں ہیں تمہارے پاس تو کم سے کم خاموش رہو کم سے کم ایک رول زندگی میں بناو کہ جنیون بات لاؤں گے تو جنیون سوالوں کا جواب ہم لوگ دیں گے لیکن کم سے کم ایسے جھوٹے بوگس چیزیں اگر تم کر کے لوگوں کو پوچھتے رہوں گے تو کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ تم بھی ایکسپ کرو تم بھی ایکسپ کرو اپنی سچائی کی دلیل دو کہ یہ گلتی ہوئی مجھ سے اسی طرح اس نے ایک اور حدیث پیش کی کہ زینب ردلانہ کو فورس کیا گیا تھا زید ردلانہوں سے شادی کرنے کے لئے اس نے دلیل کے طور پر یہ تین حدیثیں پیش کی جو امام ابن کثیر نے جمع کیا ہے لیکن میں نے اس چیز کی ڈیٹیلز اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ امام ابن کثیر نے سنت کے ساتھ جمع کیا اس کے اندر کچھ ہے ویک حدیثیں کچھ ہے صحیح حدیثیں اور جو ویک حدیثیں ہیں وہ دلیل نہیں ہیں انہوں نے اس چیز کو جمع کر کے کم سے کم ہمیں بتایا کہ یہ حدیث ہمیں فلا نیریٹر سے مل رہی ہے اسی وجہ سے دار السلام سے جو تفسیر نے کثیر چھپی ہے اس کے اندر یہ تینوں حدیثیں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں خاص کر کے میں تو بہت احتیاط رکھتا ہوں اور یہ تینوں کے تینوں حدیثوں کی سند ضعیف ہے ویک ہے گہر ثابت شدہ ہے تو میرا چیلنج ہے ساحل سے کہ لاؤ دلیل لاؤ یہ دونوں چیزوں کی دلیل لاؤ اور دلیل نہیں ہے تو ایکسپ کرو تم بھی ایکسپ کرو اماندار ہی بتاؤ اپنی وہ اکیس سوال بھی ایکسپ کرو کہ ہاں گوڑیاں سے کھیلنا بڑی لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں میں نے دلیل بتایا ہے ڈیبیٹ کے دوران دلیل بتایا ہے ایکسپ کرو اور میں نے اس کے دلائل پیش کی ہے کہ ہاں جھولے پہ جھولنا بڑی عورتیں بڑی لڑکیاں بھی جھولتی ہیں اگر آئیشہ ردلہ انہا جھولے پہ جھول رہی تھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ پری پیوپس انٹر ہونے ہیں منسز نہیں آیا تھے یہ ثابت نہیں ہوتا ایکسپ تو کرو کچھ اب آئیے میں ساحل کو اور آپ سب کو تھوڑا سا ریکیپ کرا دیتا ہوں میں نے سب سے پہلے ساحل کو یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ آئیشہ ردلہ انہا کی شادی غلط تھی تو صحیح کیا ہے بتاؤ منموم عمر کیا ہونی چاہیے پوری ڈیبیٹ میں اس نے اس سوال کا جواب نہیں دیا ہاں یہ ضرور کہا ہے اور یہ کوئی فکس ایج نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اتنا سبھی کو پتا ہے کہ ایک انسان جب اپنی پڑھائی لکھائی پوری کرتا ہے اور جب وہ جیسی اس کی ایج بڑھتی ہے اس کی پیوپٹی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ساحل زیادہ سوچو کہ ایک شخص پڑھائی تو بڑی عمر تک بھی کر سکتا ہے تو تب بھی شادی کے لائک نہیں ہوا دوسرا سوال کہ جو تمہارے نزدیک صحیح ہے غلط ہے اس کا میار کیا ہے سٹینڈرڈ کیا ہے کس وجہ سے کس بنیاد سے تم کہتے ہو یہ صحیح ہے غلط ہے ساحل نے اپنی ویڈیو کے اندر کئی بار کہا شادی کرے تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ اس کو اس کو برا بلا کہیں گے ساحل نے یہ کہا آج ہمارے نزدیک ہے سہی نہیں ہیں تو آج آپ کے لئے میار ہے آپ کے اس میار سے تو بھامت سرح سم صحیح ثابت ہو گیا ان کی شادی صحیح ثابت ہو گئی کیوں صحیح ثابت ہو گئی کیونکہ وہ زمانے کے لوگ اسے صحیح سمجھتے تھے وہ اس ٹائم کی بڑی بڑی سیولائزیزیشن کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا روبان ایمپائر تھا پرشین ایمپائر تھا کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا دوستوں نے نہیں اٹھایا دشمنوں نہیں اٹھایا والدوں کو اعتراض نہیں تھا ان کے فادر کو اعتراض نہیں تھا ان کے سوسائیٹی کو اعتراض نہیں تھا ان کے دشمنوں بھی اعتراض نہیں تھا تو آپ کو کیوں اعتراض ہے تیسرا سوال کتنا سمپل تھا کتنا آسان تھا کہ صرف آئیشہ رضی اللہ انہا کی کم عمری کی شادی کے تم خلاف ہو یا کم عمری کی کوئی بھی شادی کے خلاف ہو کتنا سمپل تھا بتانا ہاں یا نہ کر سکتا تھا وہ آٹھ راؤنڈز گئے اس نے سوال کا جواب نہیں دیا اس طرح سے یہ سارے سوال پیش کیے گئے یہ سارے سوال قرضہ ہے یہ قرضہ باقی ہے اور یہ سارے چودہ سوالوں کے بعد میں نے ایک الک سے ویڈیو ریکارڈ کرائی آپ خود دیکھ سکتے ہیں آئی پلس ٹی وی کی ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے اکیس سوال پوچھے ہیں اور جو سارے جواب میں نے دیئے اس کے میں نے اور ڈیٹیلڈ جواب ریکارڈ کرائے وہ آپ بیس سے زیادہ سوالوں کے جواب دیکھ سکتے ہیں اب آئیے ساحل کے ڈیبیٹ چیلنج کی طرف آتے ہیں ایکچولی یہ بہت بڑا پروبلم ہے اور آگے ہم کوشش کریں گے کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلے ساحل کا کہنا ہے کہ ڈیبیٹ کے فارمیٹ کی وجہ سے اسے کچھ پروبلم تھا میں کہتا ہوں مجھے تو کوئی پروبلم نہیں تھا میں نے تو آپ کے اکیس سوالوں کا جواب دیا الحمدللہ اور آپ جب یہ ڈیبیٹ کا چیلنج کر رہے ہیں تو آپ سب یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے اور ایک ڈیبیٹ اسے چاہیے ایک ڈیبیٹ کیوں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے قبول کر لیا کہ وہ ڈیبیٹ میں کچھ تو چیز اس کی کمی تھی جو وہ کور کرنا چاہتا ہے حالانکہ یہ ٹاپک تیہ تھا ان کو تیاری کر کے آنی چاہیے تھی آدم پچھلے ڈیبیٹ میں وہ ہار گیا ہے جو اس بار وہ کوشش کرنا چاہتا ہے کہ وہ جیت جائے ان کو تیاری کر کے آنی چاہیے تھی آدم میں ساوہل کو ایک ریورس چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پانچ ویڈیوز بنائی ہے ڈیبیٹ کے بعد اور ڈیبیٹ کی ویڈیو ہے آپ اس کا جواب دو سب سوالوں کا جواب دو کیا آنسر ہے تمہارے پاس رکھو سب کے سامنے مجھے لگتا ہے کہ سمجھنے والوں کے لئے بہت کچھ آ چکا ہے اور لوگ خود جج کر سکتے ہیں کہ کس کے پاس پروف ہے کس کی پوزیشن سٹرونگ ہے لاو تم اپنے دلائل پیچ کرو اپنی دلیل اور یہ ڈیبیٹ کا چیلنج ہے کس طرح سے ویڈیو فارم میں میری ویڈیوز آلریڈی آ گئی ہے اب مجھے انتظار ہے تمہاری ویڈیو کا اکیڈمکلی اس موضوع پر تمہارا کیا لیول تھا وہ تو سب لوگوں نے دیکھ لیا لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر کیریکٹر کے طور پر تمہارا کیا لیول تھا وہ پچھلی ویڈیو میں دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا آخر میں میں یہ بات کہوں گا کہ اس ڈیبیٹ کے بعد ساحل کے پاس دو راستے تھے پہلا راستہ یہ تھا کہ وہ چیک کرے انلائز کرے جو صحیح بات جتنا صحیح لگے اتنا تو ایکسپ کرو کم سے کم ٹولرنس تو رکھو ادھر سائیڈ کے لیے ٹولرنس تو رکھو انٹولرنٹ تو تم ہو الزام لگاتے ہو کہ اسلام انٹولرنٹ ہے انٹولرنٹ تو تم ہو کیونکہ تم ٹولرنس نہیں رکھتے ہو اپنے زمانے سے چودہ سو سال پہلے تک ججمن لگا کر سب کو ابیوز کر رہے ہو سارے لوگوں کو ابیوز کر رہے ہو صرف تمہارا بیوز ہے یہ باقی سب غلط ہے یہ انٹولرنس نہیں تو کیا ہے تو ساحل کے سامنے دو راستے تھے ایک راستہ یہ تھا کہ کم سے کم ایکسپ کرتا ایکسپ نہیں کرتا تو پارشلی ایکسپ کرتا پارشلی ایکسپ نہیں کر سکتا کم سے کم تھوڑی ٹولرنس رکھ دیتا آدھر سائیڈ آف دی ویو کی کہ بھئی دلیل ہے ان کے پاس بھی لیکن ساحل نے کیا کیا ساحل نے دوسرہ راستہ لیا ہٹ دھرمی بلائنڈ بلیف اندوشواس اپنی بات کے آگے سارے دلائل کو نکار دینا اور پھر بھی بولنا کوئی دلیل لاؤ اتنی دلیلیں آئیے تمہیں کچھ بھی دلیل نہیں ملی کچھ بھی دلیل نہیں ملی ابھی بھی تمہارا چیلنج ہے ارے تمہارا چیلنج دیکھ کے میں آیا تھا تم نے جو چیلنج کیا تھا کہ to all مولاناز اور مفتیز میں نہ مولانا اور نہ مفتی ہوں لیکن میں آیا تمہارے چیلنج کا جواب دینے اور الحمدللہ جو میرا گول تھا وہ کامیابوہ اللہ کی مدد سے تمہارے سامنے پروفز تھے تم جواب نہیں دے پائے اور وہ ویڈیو آج ہے تمہارے چینل پر تمہارے بوجھ بنی ہوئی ہے اور ہمارے شرائط اگری ہوئے ہیں کہ تم اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ایکسپ کر لیتے لیکن تم نے وہ راستہ نہیں لیے تو تمہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے سب لوگوں کے سامنے تمہاری ہڈھرمی اوپن ہے تمہارا یہ اندھوشواس بلائنڈ بلیف اب تم بات نہیں کر سکتے کہ اقل استعمال کرو سوچو سمجھو دیکھو نہیں بول سکتے تم کیونکہ سب لوگوں نے دیکھ لیا تمہارا اندھوشواس میرے برادرز ان سسٹرز ساحل کے جھوٹ دیکھوں گے اگر کس طرح سے وہ دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو اپنے چینل پر کس طرح سے وہ ادھوری انفرمیشن غلط انفرمیشن غلط کانٹیکس کے ساتھ پیش کرتا ہے جیسے کہ ایک مثال میں آپ نے دیکھا کتنے سارے اس کے سوال ڈیبنگ ہوئے کتنے سارے دلائل ہیں جس کو وہ اندھوشواس کے طور پر جواب نہیں دے رہا ہے تو یہ چیز ایک پیغام ہے میرا کہ سچی بات سامنے آیا ہے نا تو ساحل ہمت ہونی چیز قبول کرنے کی امید کرتا ہوں کہ بیٹر سینس ویل پریویل تم ضرور اپنی اللہ کی دیویز عقل کو استعمال کر کے صحیح چیز کو قبول کروں گے شکریہ اسلام علیکم اطلاع